ساتھیو نمشکار ساتھیو چھبیس تاریخ کو جس دن پنچکلہ میں پردرشن تھا اس دن کچھ لوگوں دوارہ وہاں پہ بھاری انساسن ہینتہ کی گئی ہے جس سے سنگٹھن کو اور اندولن کو جو ہے وہ اس سے ایسی انساسن ہینتہ سے نقصان ہوتا ہے تو اس کی جانچ کرنے کے لیے آج ہمیں ایک کمیٹی نکت کر رہے ہیں جس میں امبانہ سے بنودرانہ جی اور جو ہمارے کور کمیٹی کے ممبر ہیں اور ملکیت جی جو جلہ کے پردھان ہیں اور کرکشتر سے بلکار سنگھ ہے جو امبانہ منڈل کے پردھان ہیں اور یمنہ نگر سے سنجیو گندیانہ جلہ جمنہ نگر کے پردھان ہیں اور رام پال چہل جی جو اندری سے ہیں اور وہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں ان لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے اور یہ کمیٹی جو ہے وہ اس معاملے کی جانچ کرے گی اور جانچ کرنے کے بعد اس میں جو بھی وہ فیصلہ لے گی وہ سب منجور کریں گے اور سب سے میری بہنتی ہے کہ تب تک اس معاملے کو سوسل میڈیا کے یا اور کسی طرح سے کوئی زیادہ طول نہ دی جائے اور اس کمیٹی کے فیصلے کا ہمیں انتجار کرنا چاہیے کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس کمیٹی کو کہا گیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کی جانچ کریں اور اس پر کاروائی کریں تو تب تک ہم نے سب ہی انتجار کرنا ہے سب کا بہت بہت دھنیمہ ساتھیو نمشکار ساتھیو چھبیس تاریخ کو جس دن پنچکلہ میں پردرشن تھا اس دن کچھ لوگوں دوارہ وہاں پہ بھاری انساسنہینتہ کی گئی ہے جس سے سنگٹھن کو اور اندولن کو جو ہے وہ اس سے ایسی انساسنہینتہ سے نقصان ہوتا ہے تو اس کی جانچ کرنے کے لیے آج ہمیں ایک کمیٹی نکت کر رہے ہیں جس میں امبانہ سے بنودرانہ جی اور جو ہمارے کور کمیٹی کے ممبر ہیں اور ملکیت جی جو جلہ کے پردھان ہیں اور کرکشتر سے بلکار سنگھ ہے جو امبانہ منڈل کے پردھان ہیں اور یمنہ نگر سے سنجو گندیانہ جلہ جمنہ نگر کے پردھان ہیں اور رام پال چہل جی جو اندری سے ہیں اور وہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں ان لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے اور یہ کمیٹی جو ہے وہ اس معاملے کی جانچ کرے گی اور جانچ کرنے کے بعد اس میں جو بھی وہ فیصلہ لے گی وہ سب منجور کریں گے اور سب سے میری بہنتی ہے کہ تب تک اس معاملے کو سوشل میڈیا پر یا اور کسی طرح سے کوئی زیادہ طول نہ دی جائے اور اس کمیٹی کے فیصلے کا ہمیں انتجار کرنا چاہیے یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کی جانچ کریں اور اس پر کاروائی کریں تو تب تک ہم نے سب ہی انتجار کرنا ہے سب کا بہت رہا دنگے بھائی حق دے سچ دی خبر لیں لائک دے سبسکرائب کرو پنجاب دن نمبر ون دیجٹال نیوز چانل دے فکٹ نیوز